بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے دوستو بہت سارے ہمارے دوستوں کے کمنٹس آتے ہیں کہ مردانہ طاقت کے تعلق سے تو ایک بہترین عمل ہے ایک بہترین نسخہ ہے جو بہت ہی کارامت بہت ہی فائدہ مند ہے جس کو میں آج اس ویڈیو اور وائس ٹکارٹ کے ذریعے آپ لوگوں کو بتاؤں گا جس سے آپ کو بہت سارا فائدہ ہوگا ایسا نہیں کہ کوئی ہوا میں پتھر مار رہے یا کوئی بندل مار رہے یہ ایک مجرب بہترین کارامت نسخہ ہے جس سے ہمارے اروس پڑوس لوگوں کو جتنے بھی آج تک یہ نسخے کو آزمائی ہیں سب کو اس سے فائدہ ہوا ہے تو پہلا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کی منی پتلی ہو گئی ہے تو اس کے لیے تو ہنڈرٹ پرسنڈ یہ کارامت ہے سب سے پہلے آپ کیا کرے خجور لے لے سوکے خجور یا پھر چھوارے لے لے یہ دونوں میں سے کوئی چیزیں لے لے اچھی کوالیٹی کے لئے بہترین اقدم تین سو سے چار سو روپے کیجی والے لے لے بہترین اس کو کیا کرے روز ہے نا تین عدد خجور عدد تین عدد خجور یعنی تین مقدار میں لے لے اس کو اچھے سے پھوڑ دے دو تکڑوں میں پھر اس کو اچھے سے دھولے دھولینے کے بعد رات میں آدھا آدھا یا پاؤ گلاس پانی میں بھیگنے دال دے یعنی کہ وہ خجور ڈوب جائے اتنا پانی لے پھر اس کے بعد جب وہ صبح کے وقت تک اچھے موٹے ہو جائیں گے اور اچھی طریقے سے گھل جائیں گے یعنی بھیگ جائیں گے جب وہ اچھی طریقے سے بھیگ جائیں گے تو پھر وہ پانی اور خجور دونوں چیزوں کو ایک گلاس دودھ میں مکس کر لے کے اچھی طریقے سے اس کو آنٹائے جب وہ گرم ہو جائے پھر گرم ہونے کے بعد پھر اس میں ایک چمچ اتنا گوڑ دال دے پھر اس کو اس کی حالت پہ تھنڈا ہونے دے جب وہ اچھی طریقے سے تھنڈا ہو جائے اس کے بعد صبح کے وقت مو دھولے کے زبردست اس کو باریک چباتے ہوئے دودھ کے ساتھ آدھا آدھا خجور جو تکڑے کرے آپ اس کو باریک چباتے ہوئے کھالے اور وہ دودھ بھی پی لے وہ گوڑ بھی کھالے اس کے بعد ایک گھنٹہ پانی نہ پھئے ایک گھنٹہ کھانا نہ کھائے پھر آپ دیکھئے آپ کے اندر جسم کے اندر ایسی طاقت آئے گی پھر اس کے بعد اس کو زبردست چباتے کھالے پھر اس کے بعد ایک گھنٹہ کھانا نہ کھائے پھر آپ دیکھئے آپ کے جسم کے اندر کئیسی طاقت آئے گی اور آپ کی منی بھی ایسی گاڑی ہوگی پھر آپ دیکھئے